غیر استعمال شدہ چیزوں پر زکاة کا حکم کیا زکاة ان چیزوں پر بھی فرض ہے جو ایک دو سال یا اس سے زیادہ وقت سے استعمال میں نہ ہوں جیسے کپڑے اسٹیل کے برتن یا کوئی کار وغیرہ سحیل بنگلور سے پوچھتے ہیں نئی جناب زکاة ان چیزوں پر فرض نہیں ہے چاہے دس سال بھی استعمال نہ ہوں زکاة چیزوں میں ان چیزوں پر فرض ہوتی ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں کرنسی پر بہرحال زکاة فرض ہے سونے پر لازمی فرض ہے چاندی پر لازمی فرض ہے اور وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہیں اور تاحال بیچنے ہی کی نیت باقی ہے آپ کی تو ایسی چیزوں پر زکاة فرض ہوتی ہے البتہ زکاة لینا ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس ایسی چیزیں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی اور ان کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی یعنی آج کل کے ریٹ کے حساب سے تقریب ہے پینتالیس پچاس ہزار تک پہنچ جاتی ہے اس کی قیمت پورے سال استعمال نہیں ہو رہی اور وہ اتنی قیمت ان کی ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے زکاة لینا جائز نہیں ہے ہاں زکاة واجب ایسے شخص پر نہیں ہوتی کیونکہ زکاة میں چار چیزیں ہوتی ہیں سونا چاندی نقدی اور مال تجارت ان چار چیزوں پر زکاة فرض ہوتی ہے اگر کوئی چیز استعمال میں نہیں آرہی تو زکاة فرض نہیں ہوتی اس پر قسط پر مہنگا سامان بیچنے کا حکم قسط پر موبائل فون وغیرہ لیتے ہیں جیسے دس ہزار کا فون قسطوں میں بارہ تیرہ ہزار کا ملتا ہے تو کیا یہ لینا جائز ہے یا ناجائز زفر علی انڈیا سے جناب زفر بھائی قسطوں پر چیز مہنگی لینا جائز ہے لینا بھی بیچنا بھی جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں جس جگہ پر جس ٹائم جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے نا وہ اسی وقت کمپلیٹ ہو جائے مثال کے طور پر میں نے کسی کسٹمر سے کہا کہ بھئی یہ جو موبائل ہے یہ اگر کیش پیمنٹ دیتے ہو تو فار ایکزیمپل یہ بیس ہزار کا ایک مثال دے رہا ہوں میں ایسا نو آپ بیس ہزار روپے فون کر کے کہیں کہ بیس ہزار میں اپنا موبائل ہمیں بھیجوا دیں ہم لینے کے لیے تیار ہیں ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ نے کہا کہ بھئی یہ بیس ہزار میں نے کہا کہ بیس ہزار کا یہ کیش میں اور اگر آپ کسٹوں پر لینا چاہیں تو چھ مہینے کی کسٹ ہوگی اور یہ پچیس ہزار کا میں آپ کو دوں گا تو اسی مجلس میں آپ یہ تیع کریں گے کہ میں نے بیس والی قیمت پر لینا ہے یا پچیس والی قیمت پر لینا ہے اسی محفل میں یہ تیع ہو جائے گا اور جو قیمت ایک دفعہ تیع ہوگی اس میں اب کمی بیشی جائز نہیں ہے اس بیس پر کہ آپ جلدی دے دیں تو کم اور دیر سے دیں تو زیادہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا بھئی یہ کیش پر بیس ہزار کا ہے اور قسطوں پر یہ پچیس ہزار کا ہے اور چھ مہینے کی قسطیں ہیں ٹائم بھی میں نے بتا دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں غور کرتا ہوں اگر کل میں پیسے لے آیا تو پچیس بیس لے آؤں گا نہیں لائا تو پھر میں آپ کو چھ مہینے بعد پچیس دے دوں گا یہ پھر سود ہو جائے گا یا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پچیس ہزار کا میں نے لے لیا اگلے دن آپ آئے کہ یار چھوڑو یہ بیس پکڑو اور وہ پانچ ہزار چھوڑو میں کیش دے رہا ہوں جسے کہا جاتا ہے فقہ کی استعلا میں کہ جلدی پیمنٹ لے لو اور جو اضافی تم نے لیے تھے وہ چھوڑ دو تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا یعنی جو قیمت ایک دفعہ تیہ ہو جائے گی اب اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہوگی بیچنے والا اپنی طرف سے ٹائم کی وجہ سے نہیں کہ آپ جلدی پیمنٹ کر رہے ہیں ویسے ہی وہ گریبی میں قیمت ماف کر دے تو ایک الگ بات ہے پھر ہی میں ماف کر دے لیکن اس بیس پہ آپ اس کو ماف کرنے کی یا کمی کرنے کی اجاتی نہیں ہے کہ آپ جلدی پیمنٹ کر دیں گے تو میں ڈسکاؤنٹ کر دوں گا ایسا نہیں ہے جو ڈسکاؤنٹ اسی مجلس میں ہو گیا ہو گیا تو اس طرح سے قسطوں کی خرید و فروغ بلکل جائز ہے اور اگر ان شرطوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر جائز نہیں ہے کیا بیوی کی زکاة شوہر پر ہے بیوی کی نہیں بیوی کے مال کی زکاة یہ پوچھائے جی دلاور خان نے کوہٹ سے میری شادی کو تقریباً سات مہینے ہو گئے ہیں میرے پاس جو سونا ہے وہ مجھے والد صاحب کی طرف سے ملا تھا اور کچھ سونا بیگم اپنے میں کیسے لائی تھی کیا مجھے اس کی زکاة دینی ہے یا نہیں دیکھیں آپ کے پاس جو سونا ہے اور وہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو ملا تھا اور سٹل آپ کے پاس ہی ابھی تک وہ رکھا ہوا ہے تو اس سونے کی زکاة تو آپ پر لازم ہے اور جو سونا بیگم میں کیسے اپنے ساتھ لائی تھی وہ بیگم کی ملکیت میں ہے لہذا اس کی زکاة بیگم صاحب آدھا کریں گی ہاں جو سونا آپ کو آپ کے والد نے دیا تھا وہ آپ نے اگر بیوی کے قبضے میں دے دیا اور اس کو مالک بنا دیا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو سونا دیتے ہیں لیکن اس کو مالک نہیں بناتے کہتے ہیں ہمارا آپ استعمال کریں تو اگر ایسا تھا کہ آپ کا ہے لیکن آپ نے یوز کرنے کے لیے وائف کو دیا ہے استعمال کے لیے دیا ہے تو تو آپ ہی پر زکاة لازم ہے لیکن آپ نے سچی مچی کا دے دیا ہے تو پھر جو مالک ہوتا ہے اسی پر زکاة لازم ہوتی ہے تو اس لیے اب رہا مسئلہ عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں سے دیں بھئی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہمارے سونے کی زکاة بھی ہمارا میاں دے گا تو دیکھیں اگر شوہر بیوی کے سونے کی زکاة اپنے پیسوں سے دے دے تو زکاة ادا ہو جاتی ہے بشرتے کے پہلے سے بیوی کو بتایا واہو اس سے اجازت لی ہو اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے زکاة ادا کر رہا ہوں سونے کی بے شک ایک دفعہ بتا دیں پوری زندگی کے لیے یہ بتانا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری زکاة اپنے پیسوں سے خود دیا کروں گا پرمیشن ایڈوانس میں لے لیں اگر ایڈوانس میں شوہر نے پرمیشن نہیں لی اور زکاة پہلے ادا کر دی بعد میں وائف کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری زکاة ادا کر دی ہے اور بیگم کہہ دی ہے واشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے تو زکاة ادا نہیں ہوگی اس لئے کہ پہلے پرمیشن لینا ضروری ہے زکاة سے پہلے زکاة ادا کرنے کے بعد اگر آپ نے بتایا اور پرمیشن لی اس کا اعتبار نہیں ہے باقی یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا نہیں ہے تو شوہری زکاة دے گا تو شوہر اگر دے دے اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے تو زکاة ادا ہو تو جائے گی لیکن خوب سمجھ لیں شوہر کے ذمہ یہ ہے نہیں کہ وہ بیوی کے سونے کی زکاة خود دے ہر ایک پر اپنے مال پر زکاة لازم ہوتی ہے ہر آدمی اخپل طریقے سے زکاة ادا کرے اب رہا مسئلہ کے عورتیں گئے ہم دیں کہاں سے بھئی ہمارے پاس سونا ہے تو بھئی سونا ہے تو سونا بیچ کے دیں زکاة تو اور اگر پورے سال آپ تھوڑا تھوڑا کیش جمع کرتی رہیں جیب خرچی ہو یا ویسے کچھ نہ کچھ پیسے تو ہوئی جاتے ہیں تو پورے سال آپ پنٹینیو جمع کریں زکاة کی تاریخ میں پھر حساب کر کے نکال دیں تو یہ ایک سال پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو کہ یہ سونا آپ کے پاس ہے تو اس کی زکاة آپ نے کیسے ادا کرنی ہے اور زکاة خوشدیلی کے ساتھ دینی چاہیے خاص طور پر خواتین کو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے دیکھے خاتون کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو انہوں نے فرمایا نہیں فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ آگ کے کڑے تمہارے ہاتھوں میں پہنائے تو خوشدیلی کے ساتھ زکاة ادا کرنی چاہیے اللہ تعالی جب بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیے جائے تو اللہ اس کو بڑا چڑھا کے لوٹاتے ہیں تو یہ تو اللہ غرضہ مانگ رہا ہے تو تجوریوں کا مو گھل دینا چاہیے انسان کو اللہ کو دیتے ہوئے کیا اس میں کنجوسی سے اتنا اللہ دیتا ہے ہمیں اور مانگتا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم سے وہ خوب خوشدیلی کے ساتھ زکاة دینی چاہیے کتنے سونے پر زکاة ہے میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکاة فرض نہیں ہوتی اور کتنے سونے پر زکاة فرض ہوتی ہے نیز نقد پیسے کتنے ہو تو زکاة فرض ہوتی ہے ممتاز علی خان دوبئی سے ممتاز علی سونا اگر استعمال کبھی ہو تو زکاة ادا کرنا اس پر لازم ہے باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے تو اگر کسی کے پاس سونا چاندی مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے صرف سونا ہی ہے تو پھر ساڑھے ساتھ تولے سونے سے کمپینی ہوتی لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو ایک روپیہ بھی نہ ہو تو جب ایک روپیہ بھی آپ کے پاس یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے یا تجارتی مال تجارتی مال اسے کہتا ہے جو بیچنے کے لیے خریداؤ تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے تو پھر سونے کا نساب نہیں ہوتا پھر ساڑھے باون تولہ چاندی کا نساب ہوتا ہے تو پھر اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکاة دینا واجب ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں آپ میرا خیال ہے دبائی سے ہیں تو دبائی میں دیکھ لیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں اس حساب سے آپ دیکھ لیں کبھی چالیس ہزار ہوتے ہیں آج کل پچاس کے لگ بھگ ہیں میرا خیال ہے تو پھر اس پہ زکاة فرض ہے اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکاة فرض ہوتی ہے اگر پیسے ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم ہے سونا بھی کم ہے تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا اگر ملا کے مالیت ساڑھے باون تولہ کے برابر ہے تو بھی زکاة فرض ہے